پنجاب میں دیکھا جائے تو کوویڈ نائنٹی کو لے کر کے سٹیٹک کے کوئی زیادہ اچھے حالات نہیں ہیں ابھی تک دو سو چوالیس کے قریب پیشنٹس جو پوزٹیم ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اور اگر بات کی جائے تو سولہ کے قریب موتیں ہو چکی ہیں اس سے ہم محالی میں کھڑے ہیں یہاں کا انکڑا ایک کاسٹ ہے اور اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے آج بیس اپریل سے کئی چیزوں میں ریا جائی جانیت چاہییے تھی اس میں پنجاب نے تو پورے طور پر منہ کر دیا ہے کرفیوب جاری رہے گا یہ مکہ منطری نے کل ادھے جاری کر دیا ہے پہلے آپ کو ٹول ٹیکس کی تصویریں دکھا دیتا ہوں کیونکہ کئی لوگوں کے من میں پنجاب میں یا پھر کہیں کہ باہر سے آ رہے لوگوں کے من کے بیچ میں بھی یہ دویدہ بنی ہوئی ہے کہ آخر جب پنجاب سرکار کی طرف سے ٹول ٹیکس سسپینشن کو تین مہی تک بڑھا دیا گیا ہے تو آخر کار ٹول ٹیکس کیوں کٹے جارے ہیں آپ کی جانکری کے لیے بتا دیں کہ نیچ اے آئی کے جتنے بھی ٹول ٹیکس ہیں وہاں پر رات بارہ بجے سے ٹول ٹٹنا شروع ہو چکا ہے بڑی گاڑیاں ہو یا پھر جو لوگ کرفیوب پاسیس کے ساتھ میں ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے آنا جانا اگر ہم کہیں تو اب ٹول ٹیکس دینا ہوگا حالانکہ اس گھڑی کے بیچ میں جہاں کئی طرح کے انزمشن دی جاری ہیں کئی طرح کے اگر ہم بات کی جائے تو وہ مشکل کے چلتے ہوئے بینک کسٹین تک آگ کر دی گئی ہیں اس بیچ میں لوگوں کے لیے یہ پریشانی تو ہو سکتی ہے پر جو سب سے بڑی دوبدہ پنجاب کے لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو مر رہی ہے وہ یہ کہ جو ٹول ٹیکس سٹیٹ گورنمنٹ کے ہوں گے ان کی سسپینشن لگاتا جاری رہے گی ان کو اوپر ٹول ٹیکس نہیں دینا ہوگا لیکن جو اینٹی آئی کی ٹول ٹیکس ہوں گے وہاں پر ان کو پیسوں کا بھگتان کرنا ہوگا اور ساتھ ورپے کہا جائے تو جس طرح سے پنجاب میں ابستیتی کووی نائنٹی کو لے کر کے بنی ہوئی ہے اس میں مکہ منتری نے سپشٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی رہیت نہیں ملے گی یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رنجان کو لے کر کے بھی کوئی پاسیز مانگنے نہ آئے یعنی کہ سیدھے روح میں راجہ سرکار اس میں بھی کسی طرح کی ڈھیل نہیں دینا چاہ رہی اور ساتھی ساتھ جو پہلے ڈیفٹی کمیشنرز کو ایک اگر ہم کہیں ادھکار دیئے گئے تھے کہ وہ اپنے ڈسٹی کے حساب سے ریایت کر سکتے ہیں ڈھیل دے سکتے ہیں اور مکہ منتری سپشٹ کر چکے ہیں کہ کرفیو تین مہی تک سکتی کے ساتھ میں ڈیفٹی کمیشنرز لاغو کریں گے ویڈیو جنلیسٹر سندیب کے ساتھ سمی جوشری زنطہ ٹی وی بہاڑی